اسلام علیکم فرینڈ خوش آمدید ہے آپ کو ڈی جے نیوز انفو چینل میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریہ سے ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں اٹلی اور یوکے کی اہم ترین خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو اٹلی کے شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے اٹالین گورنمنٹ کی جانب سے شاندار آفر کا اعلان اور اس کے علاوہ مزید اٹلی سے اہم اور ضروری خبریں انگلینڈ اسائلم سیکر سے متعلق ہوم سیکٹری پریٹی پٹیل کا اہم ترین اعلان اور انگلینڈ کی عدالت کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے ہوم آفیس کو وارننگ دوستو ان تمام خبروں کو جانے کے لیے برائے مربانی ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیں اور سنیں اور جو بھی بھائی چینل میں نئے تشریف لائیں ہیں وہ بھی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اٹلی میں کرونا کیس پر نظر ڈالیں گے کہ اٹلی میں ابھی کرونا کے کیا حالات ہیں تو دوستو پورے اٹلی سے نئے کرونا مریضوں کی تعداد چوبیس ہزار نینانوے ہیں جبکہ اموات آٹھ سو چودہ ہوئی اللہ پاک ہم سب پر اپنا آہاتھ رکھے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے اس کے ساتھ ہی دوستو مزید دوسری اٹلی کی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں تو دوستو ایک خوشی کی خبر املیا رومانیا میں رہنے والوں کے لیے ہے تو املیا رومانیا کے میئر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزارت سہت کی جانب سے ان کو کنفرم کر دیا گیا ہے کہ املیا رومانیا اتوار سے ییلو زون میں واپس آ جائے گا لہذا اتوار کی رات بارہ بجے کے بعد املیا رومانیا ییلو زون میں ہوگا یاد رہے دوستو کہ املیا رومانیا تین ہفتے تک اورنج زون میں رہنے کے بعد ییلو زون میں واپس آیا ہے اس موقع پر دوستو املیا رومانیا کے میئرز نے املیا رومانیا کے ڈاکٹرز نرسز اور میڈیکل سٹاف کی محنت کو کافی سراحہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ برائے مربانی تمام جو ایس او پیز ہیں وہ ان کا اعترام کریں اس کے علاوہ وزارت سہت نے نئے آرڈیننس پر دستخط کر دیئے ہیں جس کے تحت 6 دسمبر یعنی کے بروز اتوار سے تسکانہ کمپانیا ویلی دیوستہ اور خود مختار صوبے ریڈ زون سے واپس اورنج زون میں شامل ہو جائیں گے جبکہ اگلے ویکنڈ پر لمبادریا پمونتے اور لبروزو کے یلو زون میں واپس آنے کے قوی امکانات ہیں تو دوستو یہ تھی اٹلی میں کرونا اور ریڈ یلو اور اورنج زون کی اہم ترین خبریں اب دوستو بڑھتے ہیں کہ وہ کون سا شاندار اعلان اٹالین حکومت نے اپنے شہریوں سمیت غیر ملکیوں کے لیے کیا ہے تو دوستو اٹالوی حکومت نے کرسمی سیزن میں خریداری کرنے والوں کے لیے سکیم کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت خریداری کے لیے ادا کی گئی ان کی رقم میں سے کچھ حصہ واپس ان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا جائے گا دوستو یہاں پر واضح رہے کہ اٹالین حکومت کی جانب سے خریداری کے لیے رقم کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی دوستو تفصیلات کے مطابق اٹالوی حکومت نے کرسمیس کے موقع پر خریداری کرنے والوں کے لیے کیش بیک کی سکیم کا اعلان کیا ہے یہ سکیم آٹھ دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک جاری رہے گی اور اس میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جو بھی خریداری کریں وہ اپنے کارڈ کے ذریعے کریں اس سکیم کا حصہ بننے والوں کو نہ صرف ڈیٹھ سو یورو کا ری فنڈ ملے گا بلکہ وہ بہت سے دیگر انعامات اور سب سے بڑھ کر ایک میلین یورو کی لاٹری کی کراندازی میں بھی شامل کیے جائیں گے دوستو اس کے ساتھ ہی مزید ایک اور اٹلی کی اہم ترین خبر پر نظر ڈالتے ہیں تو دوستو اٹلی کے ادارے نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ جنوری کے آخر تک کرونا وائرس ویکسین شروع کر دے گا اور موسم گرمہ تک لوگوں کو ویکسین لگ جائے گی دوستو ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں تین اشاریہ چار ملین ویکسین مگوائیں جائیں گی حکومتی اوفیشل کا کہنا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں 29 دسمبر اور 12 جنوری کو یورپین میڈیسن ایجنسی فائزر بائیوٹک کے دستاوازات کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی دوستو میں یہاں پر آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ برطانیہ میڈیسن ریگولیٹری اتھارٹی نے دو دسمبر کو اجازت دے بھی دی ہے اور ویکسین اس منگل سے شروع بھی ہو گئی ہے تو دوستو یہ تھی ابھی تک اٹلی کی جانب سے کچھ اہم اور ضروری خبریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالیج میں ان سے اضافہ ہوا ہوگا اب ہم چلتے ہیں انگلینڈ کی خبروں کی جانب جو کہ انگلینڈ میں اسائلم سیکر سے متعلق یوکے کی ہوم سیکٹری نے اہم ترین اعلان کیا ہے تو دوستو ہوم سیکٹری پریٹی پٹیل کی جانب سے ایک نئی اناؤسمنٹ کی گئی ہے اور ان کی جانب سے ایک انٹرویو میں کافی ساری اہم باتیں کی گئی جو کہ امیگریشن کے متعلق تھی کیونکہ دوستو آپ سب اس چیز سے بہت خوبی واقف ہیں کہ پچھلے ہفتے سے کافی سارا مسئلہ بنا ہوا تھا جو جمائیکہ کے اسائلم سیکر سے ان کو لے کر تو اس حلسلے میں جو ہوم سیکٹری ہیں پریٹی پٹیل ان کی جانب سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے اور اس انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو ریپیسٹ ہیں یا پھر جو ڈرگ مافیا کینگ ہیں وہ کس طرح اسائلم سیکرز رہ سکتے ہیں یا پھر اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے پریٹی پٹیل نے کہا کہ آنے والے چند دنوں میں وہ یوکے میں ایک ایسا سسٹم لے کر آنے والے ہیں امیگریشن سے متعلق جو کہ آنے والے دنوں میں اسائلم سیکرز یعنی کہ اسائلم سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں کو مکمل چیک کیا جائے گا ان کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی اس میں اس اسائلم اپلائی کرنے والے کو خاص طور پر ایسے چیک کیا جائے گا کہ آیا وہ بندہ سیاسی پناہ لینے کے لیے الیجیبل ہے بھی کہ نہیں کہ اس بندے کو اسائلم یا سیاسی پناہ یوکے میں دی جائے تو دوستو اس بات کا اشارہ ڈریکٹلی اس طرف جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یوکے کا جو اسائلم یا سیاسی پناہ ہے اس کو کافی کمپلیکیٹڈ کر دیا جائے گا اور اگر یہ نیا امیگریشن قانون لاغو کر دیا گیا تو ایک عام بندہ یوکے میں اسائلم اپلائی نہیں کر سکے گا اور اگر کسی بنیاد پر اس کا اسائلم کا کیس لگ بھی جاتا ہے تو اس بندے کی بہت زیادہ جانچ پڑتال کی جائے گی یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہوم سیکٹری پریٹی پٹیل نے یہ بھی کہا کہ چاہے وہ یورپی یونین کے ساتھ الہدگی اختیار کر بھی لیں تو بھی ان اسائلم سیکر سے متعلق یوکے کا تعاون یورپی یونین کے ساتھ برقرار رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ یورپی یونین میں اسائلم والے افراد کا جو ڈیٹا ہے وہ یوکے کے ساتھ بھی رہے اس سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی بندہ یورپی یونین کے کسی ملک سے یوکے میں آئے اور اسائلم اپلائی کرے تو یورپی یونین سے اس کا تمام ڈیٹا حاصل کیا جا سکے گا اور جانچ پڑتال کی جا سکے گی کہ یہ بندہ یورپی یونین میں کوئی کرائم کر کے تو نہیں آیا یا پھر کسی کرائم میں منوث تو نہیں تھا تو دوستو اگر صاف الفاظ میں کہا جائے تو انگلینڈ آنے والے دنوں میں اپنا امیگریشن قانون اور بھی ٹاف کر دے گا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ برطانیہ کی عدالت کی طرف سے ہوم آفیس کو پھر کیا وارننگ دی گئی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہوم آفیس کو کافی جلدی ہے کہ وہ جلد از جلد لیکن ہوم آفیس کی جانب سے اس کو جیل بیجنے کی بجائے یوکے سے ڈپورٹ کر دیا گیا تو دوستو اس حوالے سے ہوم آفیس کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اس طرح کی کروائیاں ہرگز نہ کرے اور عدالت کے کامیں مداخلت نہ کرے تو دوستو یہ تھی چند اہم ترین خبریں اٹلی اور یوکے کی جانب سے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کل نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ